جناب میرا سوال کچھ ایسا ہے کہ جب میں کچھ مفتدینوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں پہلے زبر پیش زبر زیر نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا نہیں تھا تو کیا یہ بھی بیدعت ہے قرآن میں اعراب نہیں تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کیا یہ بھی بیدعت ہے دیکھئے بھائی سب سے پہلے اسے انہیں بیدعت کی تعریف معلوم ہونی چاہیے بیدعت کا ڈیفینیشن معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے دین کے اندر کسی چیز کا اضافہ کیا تو دین کے اندر کسی چیز کے اضافے کا نام بیدعت ہے دین کے اندر اور ہم یہ جو لکھتے ہیں رسم الخط ہے ابھی جیسے کمپیٹر میں آپ جب لکھتے ہیں عربی یا انگریزی یا ہندی کوئی بھی زبان تو مختلف پاؤنٹ ہوتے ہیں ہوتے ہیں کی نہیں اردو میں مختلف پاؤنٹ ہیں لکھنے کے مختلف طریقے ہیں تو عربی کے یہ پاؤنٹ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے یہ پاؤنٹ تو نہیں تھے لیکن یہ دین نہیں ہے یہ جو پاؤنٹ ہے یہ لکھنے کا جو طریقہ ہے یہ دین نہیں ہے اس لکھاوٹ کے اندر جو کلام ہے وہ دین ہے لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ دین نہیں ہے وہ تو ایک وسیلہ ہے تو بیدعت اس کو نہیں کہتے ہیں جو دین کے علاوہ معاملات کے اندر ہوتا ہے ابھی ہم موبائل کے ذریعے سے بیٹھ کر کے پروگرام کر رہے ہیں تو موبائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا کیونکہ یہ بیدات ہوا نہیں یہ بیدات اس لیے نہیں ہوا کیونکہ یہ دین نہیں ہے یہ دین نہیں ہے تو بیدات دینی معاملات کے اندر اگر کسی نئی چیز کا اضافہ کر رہے ہیں تو اس کو بیدات کہا جاتا ہے دنیاوی مسائل کے اندر کسی اضافے کو بیدات نہیں کہا جاتا ہے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہ آیا تو اسی وقت بہت ساری چیزیں دنیاوی معاملات میں بہت جب ترقیہ جیسے جیسے ہوتی گئی اضافہ ہوتا گیا تو عربی زبان کو لکھنے کا جو طریقہ تھا جس طرح سے دوسری زبانوں نے رسم الخط میں ترقی کیا تبدیلیاں آئیں اسی طرح سے عربی زبان میں بھی آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب لکھا جاتا تھا تو نکتہ نہیں رکھا جاتا تھا اور اس پر جو ہے حرکات نہیں رکھے جاتے سے زبر زیر پیش کیونکہ ان کو ضرورت بھی نہیں تھی بعد میں جب دین فیلنے لگا پوری دنیا کے اندر عجمیوں کے اندر بھی جانے لگا تو عجمی جو عربی نہیں جانتے تھے ان کو دکت ہونے لگی تو پھر وہاں پہ ضرورت ہوئی اعراب لگانے کی قرآن میں تو پھر اعراب لگایا گیا تاکہ لوگ اس کو غلط نہ پڑھیں تو یہ اعراب تو موجود تھا جیسے ہم جب عربی قرآن کا قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم کہتے ہیں رب العالمین تو باہ پر کسرہ موجود ہے تو اس زمانے میں بھی کسرہ پڑھا جاتا تھا لیکن ان کو اسے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی جب یہ دین ان لوگوں تک پہنچا جو عربی زمان نہیں جانتے ہیں جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں بغیر اعراب کے تو پھر ان کے لیے اعراب لگانے کی ضرورت پڑی تو یہ جو اعراب لگانا ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے یہ ایک وسیلہ ہے تاکہ قرآن کو اور عربی زبان کو آپ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکیں اس کا یہ ایک وسیلہ ہے تو یہ دین نہیں ہے تو لہٰذا یہ بدعات کے ڈیفینیشن میں ایک چیز آئے گی ہی نہیں